بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ پاک سے دعا کروں گا ذات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے اور اپنی بے شمار رحمت نادل فرمائے ہمارے پیارے نبی آقا دو عالم سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاتے اقدس پر فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو ہے دفعہ نمبر 192 جھوٹی گواہی گھڑنا یا بنانا ویڈیو شور کرنے سے پہلے روکیسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں پیچھلی ویڈیو میں دفعہ نمبر 192 ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا جھوٹی گواہی دینا وہ اس پرنے کے مطلق تھا جھوٹا بیان دے رہا تھا جس کو پبند کیا گیا تھا کہ کوئی سچا بیان دے جس کو کسی قانون کے تحت پبند کیا گیا تھا جس کو کسی حال فن پبند کیا گیا تھا کسی طرح بھی وہ جھوٹا بیان دے رہا تھا تو وہ تھا جھوٹی گواہی دینا تو سیکشن نمبر 192 ہے کہ جھوٹی گواہی بنانا ٹھیک ہے اس میں اور اس میں فرق ہے اس لیے میں نے سکھا کہ شروع میں آپ کو تھوڑا سس بتا دوں جو کوئی شخص کوئی صورت پیدا کرے یا کسی کتاب یا ریکارڈ یا دستویز میں جھوٹی تحریر بنائے جس پر کوئی جھوٹا بیان درج ہو اس نیت سے کہ وہ صورت یا جھوٹی تحریر یا جھوٹا بیان عدالت کی کسی کاروائی میں یا کسی ایسی کاروائی میں جو سرکاری ملازم یا کسی سالس کے روبرو بوجہ ثبوت کے طور پر پیش کر سکے اور اس وجہ ثبوت کے ذریعے غلط رائے دے تو اس کا جھوٹی گواہی بنانا کہا جائے گا بلکل آسان سا ہے میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے وہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کسی کتاب کے اندر یا کسی ریکارڈ کے اندر یا کسی دستویز کے اندر جھوٹی تحریر بناتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ کوئی ایک شخص ہے وہ کسی عدالت میں جا کے کہ کوئی ایسی بوک پیش کرتا ہے جو مثال کے طور پر میں اسی کی بات کر لیتا ہوں تعذیرات کی کہ تعذیراتِ ہینڈی یا تعذیراتِ پاکستان کے اندر اگر آپ اسی دفعہ کے بات کریں سیکشن 192 میں تو اس کے اندر جو سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کی آگے اضافہ کر دیتا ہے کسی چیز کا کہ انڈ پر جہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹی گواہی بنانا کہا جائے گا تو انڈ پر اگر وہ اس کی بجائی یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی گواہی جھوٹی گواہی نہیں کہلائی جائے گی تو کوئی ایسی تحریر پیدا کر رہا ہے کہ بلکل جھوٹ ہے جو سریحاً اصل جو تحریر تھی اس کو بدل دے سادہ الفاظ میں بلکل آسان سے الفاظ میں بتا ہوں کہ جو اصل تحریر پہلے سے ہو اس کو چینج کر دے یا کوئی ایسی تحریر بنا دے کسی کتاب کے اندر کسی ریکارڈ کے اندر ٹھیک ہے جس پر کوئی جھوٹا بیان ہو اس تحریر کے اوپر کوئی جھوٹا بیان ہو یا وہ جھوٹی تحریر کسی دالت کی کاروائی میں پیش ہو یا کسی سرکاری ملازم کی یا کسی سالس کی یا تین چیزیں آپ نے تین پوائنٹ یاد رکھنے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی ایسی صورت پیدا کر دے صورت پیدا کرے کسی کتاب کے اندر ریکارڈ کے اندر یا جھوٹی تحریر بنائے جس پر کوئی جھوٹا بیان درج ہو اس نیت سے کرے کہ وہ جھوٹی تحریر یا جھوٹا بیان جو ہے وہ دالت کی کسی کاروائی میں کسی سرکاری ملازم کے روبرو یا کسی سالس کے روبرو بطور ثبوت پیش کیے جا سکے اور ایسا ثبوت جھوٹا ثبوت پیش کرنے کی وجہ سے غلط رائے پیدا ہو غلط رائے دینے کی وجہ سے اس کا گمان ہو کہ غلط رائے پیدا ہوگی یا غلط رائے دینے کا اس کا مطلب اس نے سوچ رکھا ہو اس کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں جو شخص ایسا کچھ کرے گا وہ سارے کے سارا کیا کہا جائے گا کہ جو اس نے جھوٹی گواہی بنائی ہے ٹھیک ہے فرینڈ دفعہ ایک سوکانوے میں تھا جھوٹی گواہی دینا وہ بیان دے رہا تھا ڈریکٹ زبانی بیان دے رہا تھا خود جا کے اس میں کیا ہے کہ کوئی صورت پیدا کر رہا ہے کوئی کتاب بنا رہا ہے ریکارڈ بنا رہا ہے دستویز بنا رہا ہے تحرید بنا رہا ہے ٹھیک ہے بنانے والا ہے یہ وہ ہے دینے والا جا کے وہ ہے بیان دینے والا یہ ہے بیان کو بنانے والا ٹھیک ہے تو اس میں اور اس میں یہ ڈیفرنس ہے تو میں نے سوچا یہ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ